ناظرین اسلام علیکم لیکرزائی کا حاضر حدمت ہوں رباب قازمی آپ کے ساتھ خدا کرے آپ حیریت سے ہوں اپنے گھروں میں ہماری دعا آپ کے ساتھ ہوتی ہے رمضان کا مہینہ بہت اچھا گزر رہا ہے روزانہ ہماری آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور آپ جو ہے نئی جو ریسپیز ہیں وہ اپنے گھر میں بناتے ہوں گے ہم بھی یہاں بناتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میری دعا ہے کہ آپ حیریت کے ساتھ ہوں اور جو رمضان ہے یہ آپ کے لئے باعث برکت ثابت ہو اور دل کھول کے ہم خدا کی بارگاہ سے اس کا ثواب ہم حاصل کر سکے بچوں کو بہت زیادہ پیار ان کو بھی بہت بہت مبارک جنہوں نے پہلا روزہ رکھا ہے وہ جو روزے جو رکھ رہے ہیں مسلسل روزے رکھ رہے ہیں تو ان کو بھی بہت بہت مبارک والدین کو بہت سلام کرتی ہوں جو اپنے بچوں کو اس مہینے میں ان کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہمیں اللہ اس کی توفیق دے حسن سلوک کی ہر کسی کے ساتھ اچھا پیش آنے کی اور ہر کسی کو خوش کرنے کی الہی آمین آغاز کرتی ہوں سپیشل رمضان پروگرام جو لے کے آتی ہوں زائقہ کا آپ کے لئے یہاں کچن میں میں کھڑی ہوتی ہوں اور آپ ہی کی یہ چیزیں بناتی ہوں کیا بنانے جاری ہوں آج بھی بلکل آسانسی ہیں اور روز مرہ جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہونی سے بنائیں گے اور آپ بنائیے گا پھر بتائیے گا میرے پاس سوسیج ہے چکن کے حلال سوسیج ہے تو جیسا کہ بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں تو آج بچوں کی بھی فرمیش پہ تھوڑی سے کچھ ہو جائے ان کے لئے بھی ان کی من پسند کی چیزیں تو بڑے جو ہیں وہ تو کھاتے ہی ہیں لیکن بچوں کا بھی حیال ہمیں رکھنا چاہیے تو سوسیج ہے ہمارے پاس چکن کے ہیں اور یہ جو حلال ہے میرے پاس وہ موجود ہیں اس کے ساتھ ہم سیلڈ کا استعمال کریں گے میں نے کیا کرنا ہے کہ جو تندوری مسالہ ہے اس کو ہمارے پاس ابو جین یہ دیکھ رہے ہیں جو بینگن ہے میرے پاس موجود ہے اس کو ہم نے سلائس کر کے اس کو تھوڑا سا تل کے یہ بھی ساتھ شامل کرنا ہے اور پیٹا بریڈ جو کوئی بھی بریڈ لے لیں اس کے اندر ہم نے سوسیج ڈال کے سیلڈ ڈال کے تو ایک اچھی سی ان کو شکل دینی ہے انشاءاللہ اور آئیے دیکھتے ہیں کہ آج یہ کس طرح سے ہم بھنائیں گے اس میلا کرتی ہوں اور ایسا کرتی ہوں کہ میں جو گیس ہے اس کو آن کر دیتی ہوں اور اس کے اندر جو ہے وہ اویل شامل کر دوں تاکہ وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے کیونکہ میں نے جو بینگن ہیں وہ تھوڑے سے فرائی کرنے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ سوسیج ان کو بھی ہلکا سا سوتے کر لیں وہ کرنا ہے اور بلکل ہم نے ڈیپ فرائی ان کو نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ان کو تل کے ہم نکالیں گے اچھا یہاں پہ میں نے اویل ڈال لیا ہے یہ ڈالا ہے اویل جو ہم گرنگن کے سلائس جو ہیں ان کو تلیں گے زیادہ ہیٹ اس کی میں ابھی تیز نہیں کروں گی اور اس پہ تھوڑی سی لیڈ لگا دیتی ہوں اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اویل ڈال کے ذرا سا تاکہ جو ہے اویل کا بھی ایک ٹیسٹ آ جائے اس کے اندر اور اس میں ہم کیا کریں گے جو سوسیج ہیں ان کو ہم فرائی کریں گے شیلو فرائی کریں گے ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنا ان کو یہاں پہ ہم نے اپنے جو چولے ہیں وہ آن کر لیے ہیں اور اس کے اندر کڑاہی کے اندر میں نے تیل ڈال کے تو رکھ دیا ہے تو کیا کرنا ہے ہم نے وہاں پہ ہم نے جو پین ہے ہمارا یہاں پہ ہم سوسیج جو ہیں وہ ڈال دیں گے حلال سوسیج میرے پاس ہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ ایک اچھی سی جو ڈیش ہے وہ بنا کے تو ناظرین کو دکھاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سوسیج جو ہیں وہ ڈال دیا ہے یہاں پہ اوائل جو ہم نے رکھا ہے میرے پاس اوویجین ہے اس کے ہم نے سلائس کرنے ہیں یہ ہو گیا ہم ان کے بہت سارے طریقوں سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بیسن کے اندر بھی ہم ان کو بنا سکتے ہیں تو جہاں تک ہو سکے آپ ان کے جو سلائس ہیں وہ جو ہیں باری کر لیں اس طرح کے ہم نے سلائس یہ جو کیے ہیں ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے آپ ہاتھ کی مدد سے ایسے راؤنڈ راؤنڈ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں بہت اچھی سے جو ہیں یہ آپ کے پاس آئیں گے اور باریک اگر آپ نے زیادہ رکھنے ہیں تو ان کو باریک بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ان کی جو تیہا تھوڑی سی موٹی رکھنی ہے تو وہ آپ ان کو بھی ایسے کر سکتے ہیں اور بیسن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ان کو لیکن میں اس دفعہ بیسن کے ساتھ نہیں بناوں گی بلکہ ان پر روست مسالہ جو ہے وہ ہم نے لگانا ہے ہاتھ میرے دھولے ہوئے ہیں اور ہم یہاں پہ زائیکہ پروگرام جو رمضان کا سپیشل ہے اس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے میری اور آپ کی اچھا یہ زیادہ موٹا تھا تو میں نے اس کو سوچا کہ اس کے بھی تھوڑے سے باریک جو سلائس ہیں وہ کر لوں اچھا جی یہ سارے ہمارے پاس جو سلائس ہیں یہ تیار ہو گئے ہیں دیکھیں باریک جو ہے اگر آپ نے ان کو مزید باریک کرنا ہے تو وہ باریک بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک نظر ڈال لوں سوسیج جو ہم نے رکھے تھے ان کو اور یہ تیار ہو رہے ہیں مزید ان کو ابھی ہم نے چھیڑنا نہیں ہے بس ان کو ٹھرن کر دیں گے اور اپنی کوکنگ کی جانی بڑھ جائیں گے اس پہ میں نے رکھتی ہے لیڈ اور میرے پاس جو سلائس کیے ہوئے بیگن کے ٹکڑے ہیں ان کو یہاں پہ رکھ کے یہاں میرے پاس تندوری مسالہ ہے یہ بہت اچھا سا ان پہ ڈال دیں اچھا یہ اگر چاہیں آپ تو اس مسالے کو آپ لیمن جوس کے اندر شامل کر کے تو جو سلائس ہیں ان کو ڈیپ کر کے بھی ایسے جو ہے ڈیپ کر کے تو ان کو فرائی کر سکتے ہیں اچھا یہ جو روست مسالہ اس کے اندر نمک اور جو مرچے ہوتی ہیں تھوڑی سی وہ بھی شامل ہوتی ہیں تو مزید اگر آپ نے ان پہ مرچوں کا استعمال کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا سا کلر ان پہ آ جائے گا انشاءاللہ اچھا یہاں پہ ہم نے کالی مرچیں ان کا استعمال کرنا ہے جو جو آپ کو چاہیے مزید ان کو بڑھانے کے لیے ان کی ٹیسٹ کو تو آپ مسالے جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اچھا نمک ویسے بھی روست مسالہ یہ جو تندوری مسالہ ہوتا ہے اس میں نمک ہوتا ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان پہ تھوڑا تھوڑا سے لگا کہ ایسے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے ساتھ میں ہم نے لیمن جوس اس کا استعمال کرنا ہے میں ہاتھ تھوڑا سے ساف کر لوں پھر ہم لیمن جوس کی جانبی بڑھیں گے اور ایک نظر اپنی یہاں پہ بھی رکھیں گے بلکل آنچ جو ہے وہ ہلکی کر کے ان کو ہم نے ہلا دینا ہے یہ رہے ہمارے جو سوسیج ہیں ان کو اور بڑھتی ہوں اپنے ویجین کی طرف اچھا یہاں پہ تھوڑا سا لیمن جوس اچھا آپ نے ان کو ایسے کرنا ہے کہ ان پہ ساری چیزیں ڈال کے فریج میں تقریباً آدھا گھنٹا بیس منٹ یہ رہنے دیں تاکہ اچھی طرح سے یہ سارا جو مسالہ ہے یہ ان پہ لگ کے تو یہ تیار ہوں اچھا یہ یہاں پہ اس پہ تھوڑا ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا اور اس پہ ڈالوں گے مطلب آپ اپنی ریسپی کے حساب سے اس میں جو مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں مسالوں کے حساب سے تو وہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی چیز ہم نے بتائی ہے تو وہ اسی کے حساب سے ہوگی تیل میرا بالکل ہیٹ پکڑ چکا ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ کور کرتا ہے کیونکہ ہیٹ تھوڑی سی تیز ہو تو تب ہی بات بنے گی بسم اللہ بلکل نائس جس طرح کا میں کہہ رہی تھی ویسا ہی ہے اور یہ سارے سلائس جو ہم نے کیے ہوئے ہیں یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اچھا یہاں پہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جس طرح یہ میں نے کیا ہے سارے سلائس کر کے اس کو ڈش میں آون کی جو ڈش ہوتی ہے اس میں ڈال کے اس میں مزید مسالے ایڈ کر کے اور چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسیز وہ کر کے آپ اس کے اوپر جو چیز ہیں وہ سپرنگل کر کے تو آپ اون میں رکھ کے تو ان کو بیک کر سکتے ہیں بہت اچھے اور بہت بڑیا بنتے ہیں یہاں پہ یہ چلے گے اس کے اندر اور اس طرف ہمارے جو سوسیج ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں اور ان کو اب ہم نے ٹھرن کرنا ہے تو بچے جو ہیں وہ بھی آج خوش ہو جائیں گے کہ ان کی من پسند کی جو چیز ہے سوسیج وہ بن رہے ہیں کیونکہ مجھے بچوں میں اس لیے پتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ بہت پسند کرتی ہے اس کو جو چھوٹی والی ہے تو بہت پسندیدہ ڈش ہے اس کی یہ ہوگے یہاں پہ ہم نے فرائی کے لیے جو بینگن ہیں جن کے ہم نے سلائس کیے تھے وہ شامل کر دیں گے ساتھ میں ہم نے کیا لینا ہے ہم نے لینا ہے پیٹا بریڈ اس کے ہم نے میڈل میں سے کٹ لیا ہے اور سیلیڈ ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ شامل کر کے اور جو سوسیج ہم بنا رہے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے ہم نے پیٹا بریڈ کے اندر سیلڈ کے ساتھ وہ ڈالنے ہیں اور جو ہمارے سلائس ہیں بینگن کے وہ ہم نے ساتھ میں رکھنے ہیں اگر آپ چاہیں تو ساری جیزوں کو اس کے اندر ڈال کے بھی آپ بنا سکتے ہیں چوئس آپ کی ہوگی بہت اچھی سی خوشبو کے ساتھ تیار ہو رہے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو نظر کے سامنے لاتی ہوں آپ کی نظر کے سامنے لاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ بینگن فرائی ہو رہے ہیں دیکھیں کتنا پیارا پیارا کلر ان پہ آیا ہے اور ویسے بھی جب ہم نے روزہ رکھا ہو اور سارا دن عجیب عجیب سے خیالات بھی ساتھ آتے رہتے ہیں کہ آج ہم شام کو جو ہے اس طرح کی ڈش بنائیں گے آج ہم نے اس طرح کی بنانی ہے تو کھانا بے شک ہم سے کھایا نہ جائے لیکن ذہن میں ضرور ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم نے بنانی ہیں لیکن کوشش کیجئے کہ جہاں تک ہو سکے ہلکا پھلکا رکھئے اپنے کھانے کو اور اپنی صحت پر زیادہ دھیان دیجئے گا تاکہ آپ کو جو اتنی سارا ہمارا لمبا عرصہ ہے مہینہ ہے ہمارا جو تیس دن ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے کس طرح سے منیج کرنا ہے میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں اور آپ اپنی دعائوں میں بھی مجھے پلیس ضرور یاد رکھئے گیا سپیشلی اس رمضان کے مہینے میں کہ ہم یہاں پہ آپ کے سامنے آپ کے لیے ڈشز لے کے آتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ ڈش آپ کو لائیں اور کم ٹائم میں جو تیار ہو وہ بنائیں تو مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تو یہ جیسے ہی فرائی ہو کے نکلیں گے تو ہم نے ان کو ڈش میں ڈال دینا ہے بلکل تھوڑے ٹائم میں تیار ہونے والی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیتے اور جیسے ہی سوسیج جو ہے وہ براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کے چھوٹے چھوٹے سلائس کر کے نکال لیں گے اور ساری چیزیں تیار ہو کے آپ کے سامنے آگئی ہیں ہم نے بینگین جو تھے وہ سلائس کیے تھے اور ان کو ہم نے روست مسالہ کالی میرچے اور لیمن جوس کے ساتھ فرائی کر کے یہاں پہ رکھے ہیں اور سوسیج جو ہیں وہ ہم نے فرائی کیے ہیں بچوں کے لیے بہت اچھی ہیں بڑوں کے لیے بہت اچھی ہیں سیلڈ ہے ساتھ اس میں اور پہلے سے میں نے جو ہے یہ پیٹا بریڈ اس کے اندر ڈال کے تو میں نے شامل کی ہیں بچوں کے لیے تاکہ ان کو آسانی رہے اٹھانے میں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کیچ اپ کا استعمال کیا ہے وہ اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ شامل کی ہے تو بنائیے گا دیکھئے گا کہ کیسے لگے ہیں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اگلے پروگرام تک اللہ حافظ